اسلام علیکم اور بلکم بھی لائٹ آف ویسٹم آج کی ویڈیو فیس بوک کی ایک پوسٹ سے ریلیٹڈ ہے جو کہ میں نے پڑھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مطالق اور الیکسینڈر دی گریٹ کی مطالق اس میں ان دونوں کا کمپیریزن کیا گیا تھا اور ایک انیلیسز کہ کون ایکچول میں گریٹ لیڈر ہے مجھے یہ بہت انٹرسٹنگ لگی تو میں نے سوچا میں کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اصل سکندر اعظم کون تھا ہاں یا الیکسینڈر دی گریٹ ہم نے پڑھا ہے کہ مکدونیا کا الیکسینڈر بیس سال کی عمر میں بادشاہ بنا دائیس سال کی عمر میں مکدونیا سے نکلا اس نے سب سے پہلے یونان فتح کیا پھر ترکی میں داخل ہوا اور پھر ایران کے دارو حکومت کو شکست دی پھر وہ شام پہنچا اور پھر اس نے یروشنم اور بابل کا روح کیا پھر وہ مصر پہنچا اور وہاں سے ہندوستان آیا ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی اور اپنے عزیز جان گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا راستے میں ٹائفوائٹ میں مبتلا ہوا اور تیتیس سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا دنیا کو آج تک یہی پتا ہے کہ وہ انسانی ہسٹری کا سب سے گریٹ کنگ اور ایک جرنل تھا تاریخ نے اس کی کارناموں کی وجہ سے اسے الیکسینڈر ڈی گریٹ کا نام دیا اور ہم نے اسے سکندر آزم یعنی کہ بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا لیکن کیا آج 21 سینچری میں اگر ہم اپنی ہسٹری کو سٹاڈی کریں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے الیکسینڈر کو سکندر آزم کہلانے کا حق دیتے ہیں چلیں ہم سکندر آزم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اور کارناموں کا انالیسز کرتے ہیں الیکسینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھر سواری سکھائیں اسے عرستو جیسے استادوں کی صحبت ملی جب وہ 20 سال کا ہوا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سات پوشتوں میں بھی کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا آپ پھیر بکڑیاں اور اونٹ چرایا کرتے تھے آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی سکندر آزم نے ایک آرگنائزڈ اکیڈمی کے ساتھ دس برسوں میں سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا جبکہ حضرت عمر فاروق نے دس برسوں میں ہی بغیر کسی آرگنائزڈ آرمی کے بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا جو کہ پانچ لاکھ مربع میل سکندر آزم کی فتوحات سے زیادہ تھا اور اس میں روم اور ایران کی دو سپر پاورز بھی شامل تھیں آج کے سیٹلائٹ میزائل اور سب میرینز کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت موجود نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صرف گھوڑوں کی پیٹ پر فتح کروائی تھی بلکہ اس کا انتظام بھی چلایا الیکزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنلز قتل کروائے پیشمار جرنلز اور نوجوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئی اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا لیکن حضرت عمر فاروق کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے کوتاہی کی جررت نہیں ہوئی وہ ایسے لیڈر تھے کہ آپ نے این میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپاہ سالان حضرت خالد بن ولید کو معذول کر دیا اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جررت نہ ہوئی آپ نے حضرت ساتھ بن ابی وقاس کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا اور حضرت حارس بن کعب کو گورنری سے واپس لے لیا آپ نے حضرت عمرو بن العاص کا مال ضبط کر دیا اور آپ نے حمز کی گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا لیکن کسی کو حکم ادولی کی جررت نہ ہوئی الیکزینڈر نے سترہ لاکھ مرمبہ میل کا علاقہ فتح کیا لیکن دنیا کو کوئی نظام کوئی سسٹم نہیں دے سکا جبکہ حضرت عمرو فاروق نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے دنیا میں الیکزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے جبکہ حضرت عمرو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئی نظام دنیا کے 245 کنٹریز میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے آج بھی جب کسی پوسٹ آفیس سے کوئی خط نکلتا ہے پولس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے کوئی فوجی جوان چار ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے یا پھر حکومت کسی بچے معذور بیوہ یا بے آثرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ معاشرہ وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمرو فاروق کو عظیم تسلیم کرتی ہے اور وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر آزم ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریزوں کو دھمکی دی اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا اس پر جواہر لال نہروں نے مسکرا کر کہا افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ان کی تاریخ میں ایک عمر فاروق بھی تھا جن کے بارے میں مشرقین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا سلام ہے حضرت عمر پر اور سلام ہے حضرت عمر کو سکندر آزم ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے امید ہے آپ کو آج یہ بات پسند آئی ہوگی جزاکم اللہ خیرہ